اسلام علیکم ناظرین بیوی سے ہم بستری کرنا بیوی سے ملنا یہ آپ کے لئے لازم ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے آپ کی بیوی آپ پر حلال ہو جاتی ہے آپ اس سے جمع کر سکتے ہیں اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں لیکن ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا کلمہ ایک ایسی چیز بتاؤں گا ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس کو پڑھ کر اگر آپ اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو آپ کی جو اولاد ہوگی جتنے دن تک زندہ رہے گی اگر اس بار ملنے سے حمل ٹھہر گیا تو جتنے دن آپ کے اولاد زندہ رہے گی انشاءاللہ آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور جتنے وہ سانس لے گی اتنی نیکی آپ کے نامامال میں درج کی جائیں گی ناظرین بیوی سے ہم بستری کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا عجر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو تو اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے ارادے سے جائے تو پڑھ لے اور اللہ اس جماع سے کوئی اولاد عطا فرمائے گا تو تیری اس اولاد اور اولاد کی اولاد جب تک زندہ رہے گی ان کے ہر سانس کے بدلے تیرے نامامال میں نیکیاں درج کی جاتی رہیں گی ناظرین دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے عورت سے ملنے سے پہلے کی دعا ہم بستری سے پہلے کی دعا اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو آپ کی نسلیں سبر سکتی ہیں آپ کی نسل میں حیادار بچے پیدا ہوں گے اس کے علاوہ آپ کی نسل میں اچھے کردار والے اچھے عمال کرنے والے بچے پیدا ہوں گے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک شرک کمنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ